جوانے کے خبر مل رہی ہے نیارا انپورمنٹ بیڑ میں اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے موڈ بیڑ میں اب تک ساتھ نقسلیوں کا ہمارے جوانوں نے مار گرائیا اور ان کے شبوں کے ساتھ بڑی سنکھیا میں آٹومیٹک ہاتھیار بنامت کیے گئے ہیں اور یہ جانکاری جو آ رہی ہے کہ ہمارے جوانوں نے جو نقسلیوں کے خلاف آپریشن چلایا اس میں نقسلیوں کو کافی نقصان ہوا ہے اور ایسے میں جن نقسلیوں کو مارا گیا ہے اس میں نقسلیوں کو مارا گیا ہے یہ جانکاری اور ساتھ نقسلیوں کے پاس سے بڑی سنکھیا میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑی سنکھیا میں آٹومیٹک ہاتھیار ان کے پاس کیسے پہنچے ہیں پہلے تو یہ باتیں سامنے آتی تھیں کہ اکثر ری نوٹ تھے یا دوسری رائیفلز جو ہیں ان کے پاس ہوتی ہے جو ہرمار بندوقیں ہوتی تھے اور ایک یا دو ہاتھیار آٹومیٹک ہوتے تھے لیکن اس بار ان کے پاس بڑی سنکھیا میں آٹومیٹک ہاتھیار کہاں سے آئے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اور نقسلیوں کے مارے جانے کی سنکھیا اور پڑھ سکتی ہے موٹ بیڑ ابھی بھی جاری آدھکاری پوشت نہیں ہو پائی لیکن ہمارے سامادہ تاتینے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جانکاری انہی سے لیتے ہیں دنے اس کیا جانکاری منٹ پاری موٹ بیڑ اینکاؤنٹر کے بارے میں موٹ بیڑ میں اب تک جو سرچھا بل کے جوان ہیں وہ ساتھ نقسلیوں کو ڈھیر کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے اور نقسلیوں کے جو سو ہیں ان کو بڑی سنکھیا ساتھ جو سو تھے ان کو برامت کر لیا گیا ہے اور ساتھ ہی سرچنگ کے درمیان وہاں پر جو ہاتھیار ملے ہو آٹومیٹک ہاتھیار ملے ہیں یا بہت ہی چوکہ دنیوں لے بات ہے کہ نقسلیوں کے پاس جو آٹومیٹک ہاتھیار بھی برامت ہو رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو نقسلیوں کی جو سنکھیا ہے مارے جانے کی اور بھی بڑھ سکتی کیونکہ جو سرچھا بل کے جوان ہیں وہ چاروں دیساؤں سے نقسلیوں کو گھیر کر رکھے ہیں ایسا جو نکل کر جانکاری آ رہی ہے اور جو مدویڑ ہے جو ابھی بھی جاری ہے اور اب تک جو جوان ہیں ان جوانوں کو کوئی بھی نقسل نہیں پہنچا ہے حالانکہ اس کی آدھیکارک پسٹین نہیں ہے پر جو خبری چھن کے سامنے آدھی دینے سے یہ بڑی گھٹنا کو انجام دینے کے فراگ میں تھے جو بڑے لیڈر سے وہاں موجود تھے جس کی جانکاری پولیس کو ملی تو پولیس نے دنٹیوارا اور نیرینٹ پر کے سنیوٹ ٹیم بنا کر گھیرا بندی کرنے کے لئے جب پہنچی تو دونوں کی مدویڑ میں سات نقسلیوں کے مارے جانے کی قبر ہے اور کچھ جو ہاتھیار بھی ہے وہ بھی برامت کیے گئے ہیں اور جو پولیس اعترک پولیس ادھیک چک برمن نے بتا ابھی چھانبین جاری ہے اور سرچنگ جاری ہے سرچنگ جاری اور وہاں جو جانکاری ملنے کے بعد ہی بستر سے جانکاری دی جائے گی جی اور اس کے علاوہ جو جو آپ بتا رہے ہیں کہ خبریں چھنکار آ رہی ہیں سوترو کے حوالے سے خبریں نکل کر آ رہی ہیں کتنے سنکھیاں میں یہاں پر نقسلی موجود تھے اس کے بارے میں کچھ جانکاری کیا بڑے لیڈرز بھی موجود تھے جن سات نقسلیوں کو ڈھیر کر دیا گیا ان میں کوئی بڑے لیڈرز کے بارے میں جانکاری کیونکہ آٹومیٹک ہتھیار کے اگر بات آتی ہے تو زاہر سے بات ہے کہ اس کا استعمال بڑے لیڈرز ہی کرتے ہیں جہاں جہاں آپ نے صحیح کہا کہ جو یہ آٹومیٹک ہتھیار برامد ہوا ہے تو اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں جو بڑے نقسلی لیڈر کی موجودگی رہی ہوگی اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو خبریں مل رہی تھی کہ لگ بگ تیس سے چالیس کی سنکھیاں میں وہاں نقسلی موجود تھے جب پولیس کی جانکاری ملی اور پولیس نے سرچنگ ابھیان چلایا اور پولیس کو ایک بڑی سفلتہ ملتی نظر آئی ہے حالانکہ اب بہت جلدی آدھکاری پوچھتی ہو جائے گی کہ اس معاملے کو لے کر اور آٹومیٹک ہوتی